آپ ایمانداری سے سوچ کر بتائیں مسلمانوں کے آپس کے معاملات جس طرح چل رہے ہیں ان کو حسن اخلاق کہا جا سکتا ہے یہ بات سمجھ لیں حسن اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام ملاقات ہوئی تو ذرا مسکر آ کے سلام دعا کر لی بس ہو گیا حسن اخلاق کا تقاضی برتاؤ برتاؤ اچھا کرنا یہ ہے اصل حسن اخلاق اور برتاؤ کس کے ساتھ ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ہم اس کے ساتھ مجبور ہے اچھا برتاؤ کرنے پر بھئی اگر کوئی ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے لڑا ہی کریں گے ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ اچھی رہیں گے خدا میں خاصتہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا اب اس کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں اس کو کہیں گے حسن اخلاق علماء نے اس کو سمجھایا آپ بیمار ہوئے ایک رشتہ دار دیکھنے نہیں آیا آنا چاہیے تھا مگر نہیں آیا آپ کو شکایت ہوئی آپ ٹھیک ہو گئے بعد میں وہ بیمار ہو گیا آپ نے کہا کہ وہ تو آیا نہیں تھا دیکھنے ہم بھی نہیں جائیں گے برابری ہو گئی یا حسن اخلاق ہوا برابری ہو گئی نا ایک آدمی سے آپ نے قرض مانگا اس کے پاس پیسہ تھا وہ دے سکتا تھا نہیں دیا کچھ عرصے کے بعد اللہ کے کرنا ایسا ہوا اسے ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ نے کہا ہماری ضرورت میں کام نہیں آیا تھا اب ہم بھی نہیں دیں گے کیا ہوا یہ برابری مقابلہ تبادلہ حسن اخلاق نہیں ہوا ایک آدمی آپ کا آپ ایک آدمی کے مہمان بنے اس نے آپ کی زیافت دھنگ سے نہیں کی اچھا برطاؤ نہیں کیا کچھ دیروں کے بعد وہ آپ کے گھر آ گیا آپ نے کہا میں بتاؤں گا اس کو اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور ہمیں بھی نہیں کروں گا کیا ہوا برابری ہوئی تبادلہ ہوا حسن اخلاق نہیں ہوا اور شریعت میں قرآن و حدیث میں جہاں بھی آیا ہے حسن کے لفظ کے ساتھ آیا ہے حسن اخلاق تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو وہ دیکھنے نہیں آیا تھا مگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اسے دیکھنے جائیں اس نے آپ کو خرضہ نہیں دیا تھا اب وہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں تو اس کو ضرور دیں اس نے آپ کی زیافت نہیں کی تھی وہ مہمان بن جائے تو آپ زیافت کریں یہ ہے مومن کا کردار یہ ہے مسلمان کا کردار اور یہ کردار جب مسلمان زندہ کر لیتا ہے تو دنیا میں کوئی طاقت اس کی عزت کو ختم نہیں کر سکتی ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو اصل کردار یہ ہے